میری طرف سے فیکٹفل ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم ناظرین قدرت ہر جگہ مجود ہے پہاڑوں کی خوبصورتی سے لے کر زمین میں پھیلے جنگلوں تک ہر جگہ قدرت کے آثار ملتے ہیں ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کے بارے میں بتائیں گے جو کسی قدرت نے نہیں بلکہ قدرت کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے انسان نے تیار کیا جی ہاں ناظرین ناظرین گٹار فورسٹ جو ارجنٹینہ کے علاقے کورڈوبا میں واقع ہے جس کا انکشاف تب ہوا جب اس جنگل کے بلکل اوپر سے ایک جہاز کے پائلٹ نے اسے ایک عجوباتی جنگل کے طور پر محسوس کی ناظرین یہ غیر ممولی جنگل گٹار کے شکل میں ارجنٹینہ کے علاقے کورڈوبا کے جنوم میں تین اشاریہ بائیس کلومیٹر کے رقبہ میں پھیلا ہوا ناظرین یہ خوبصورت اور شاندار جنگل کو بنانے والا ارجنٹینہ سے تعلق رکھنے والا چہتر سالہ پیڈرو مارٹن نامی کسان ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی یاد میں یہ جنگل اپنے بچوں کے ساتھ مل کے بنایا دوستو اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ پیڈرو کی بیوی گیرے سلا یزوز تھی جو انیس سو ستتر میں پچیس سال کی عمر میں اپنے آخری بچے کو جنم دینے کے بعد مر گئے ناظرین پیڈرو کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی نے اور اس نے ایک ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی اس کا مزید کہنا تھا کہ میں نے یہ جنگل گٹار کی شکل میں اس لیے بنایا کہ میری بیوی کو گٹار سے بہت محبت تھی پیڈرو نے گٹار سے بہت محبت کی پیڈرو نے اپنی بیوی کی یاد میں اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے پان سال میں ستر ہزار درختوں کی مدد سے اس شاندار جنگل کو ایک گٹار کی شکل میں کھڑا کر دیا اب اسے بے پناہ محبت کہیں یا پیڈرو کا بے انتہا خوبصورت نقشہ لیکن یہ جنگل پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور پوری دنیا میں محبت کی مثال بن گیا ناظرین مزید اس طرح کی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے اور دلچسپ حقائق کے لیے ہمارے اس چینل فیکٹ فل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ